اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں تو دیکھیں ابھی ہم بات کرنے والے ہیں کہ سٹوک مارکٹ میں تیجی جو بنی ہے وہ ایک موقع ہے یا دھوکہ ہے تو یہ سارا کچھ ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم بتا دیتے ہیں ایک یو پیل کے بارے میں بہت اچھی خاصی جو ہے ایک بریکنگ نیوز یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے تو اس شیئر پہ بھی آپ نجر بنا کے جرور چلیں کیونکہ دیکھیں اس شیئر کے اندر یہاں پہ اچھا خاصا موقع جو ہے کمائی کا آپ کو بننے والا ہے اور دیکھیں سیم ٹی سی ایس کی طرح یہاں پر بھی جو ہے بائی بیک ایک آنے والا ہے تو اس نیوز کو بھی جرور دیکھیں اور اس میں کہاں پر کن لیولز پہ آپ کو بائنگ کرنی ہے وہ سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر بتایا گیا ہے تو ابھی ہم بات کرتے ہیں فیلال سٹوک مارکٹ میں تیجی کی تو دیکھیں سب سے پہلے ہم رشیا کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں رشیا میں اگر رشیا کے یود کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں ابھی جو ایک میٹنگ ہونے والی تھی جو بیلاروس کے اندر جو میٹنگ ہونے والی تھی وہ ابھی بھی کونٹینیو ہے اور دیکھیں ابھی تک کسی بھی طرح کا جو ہے وہاں سے کوئی اپ ڈیٹ نکل کر کے نہیں آیا ہے ایسے میں دیکھیں مارکٹ کو ابھی بھی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھبراٹ لگی ہوئی ہے کہ کہیں کوئی ایسی خبر نہ آ جائے جہاں سے مارکٹ نیچے چلا جائے اور دیکھیں اگر مانکے چلو وہاں سے کوئی حل نہیں نکلتا ہے تو ہنڈرڈ این ون پرسنٹ دیکھیں مارکٹ کے جو چانسیز ہیں وہ نیچے جانے کے چانسیز رہیں گے اگر ہم بات کرتے ہیں نیوکلیئر وور کی تو دیکھیں جیسے کہ بلادی میر پوتین کی اگر بات کرتے ہیں جو رشیہ کے پریزیڈنٹ ہیں تو ان کی اگر بات کرتے ہیں تو دیکھیں انہوں نے جو اپنی ایک پرمانو رودک دستہ ہے جو یعنی کہ دیکھیں جو نکلیئر بم کو ڈیفیوز بھی کرتے ہیں اور مطلب پورا جو ہے اس کو دیکھتے ہیں وہ جو دستہ ہے انہوں نے ابھی پورا کا پورا ایک ایکٹیویٹ کر دیا ہے تو دیکھیں یہ ایک گھبرانے والی بات بھی ہے اور دیکھیں جس حساب سے ان کے مائنڈ کے گرم بات کرتے ہیں تو دیکھیں ان کے من میں کیا چل جائے کب چل جائے کچھ کسی کو پتہ نہیں رہتا ہے تو دیکھیں یہ تھوڑا سا مارکٹ میں ایک فیر بنا ہوا ہے ابھی تک جب تک وہ جو میٹنگ ہے میٹنگ میں کیا ہوتا ہے کیا نکل کے آتا ہے کلیئر نہیں ہو جاتا تو دیکھیں جب تک کے لیے تو مارکٹ میں بھے ہے باقی اس پر اگر کوئی اپڈیٹ آتا ہے تو ہم اس کا ترنت اپڈیٹ کریں گے اپنے چینل کے اوپر اور اگر آج نفٹی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں نفٹی میں ایک اچھا خاصا سپائک آتے ہوئے دیکھنے کو ملا ہے جو کلوزنگ ہے 135 پوائنٹس اپ ہوئی ہے یعنی کہ لگ بگ 1% اوپر تھا تیج مارکٹ تھی تو دیکھیں جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ ایک پوزیٹیو کلوزنگ ہے اور ایک اچھا خاصا نیچے سے جو ہے اچھا خاصا باؤنس بیک یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے اور دیکھیں اگر ہم چارٹ کی بات بھی کرتے تو دیکھیں سیدھا جو ہے چارٹ ایک دم یہاں سے جو دیکھتا ہے نا وہ بالکل پوزیٹیو یہاں سے چارٹ ہے لیکن پھر بھی ہمیں دیکھیں مارکٹ کے اندر جو پیسہ لگانا نا وہ بہت ہی جو ہے کونسیس ہو کے پیسہ لگانا پڑے گا کیونکہ دیکھیں مارکٹ کب نیچے چلا جائے اور کیا چال رہ سکتی ہے کچھ کہہ نہیں سکتے اور اگر ہم نفٹی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں نفٹی کی جو چال ہے وہ چلتی ہے داؤ سے پچھلے اگر ہم دیکھیں پانس دن کا چارٹ نکالتے ہیں نفٹی کا تو دیکھیں یہاں سے پہلے یہاں پر سپورٹ بنائی اور اس کے بعد پھر دوبارہ یہاں پر چارٹ بالکل اوپر ہو چکا ہے اور اب دیکھیں کوسس تو یہی رہنی چاہیے کوئی اچھا سا سنگیت آجا اور مارکٹ ایک دم سے ایسے اٹھ جائے یہاں سے تو دیکھیں اگر ہم انڈیا گلوبلی کیوز کی بات کرتے ہیں تو ڈاؤ جونز میں بھی آج ایک اچھا خاصا سپائک آتے ہوئے دیکھنے کو ملا تھا قریبن قریبن ڈھائی تین پرسنٹ کے آس پاس جو ہے ڈاؤ جونز پچیس فیب کو اٹھا ہوا تھا آٹھ سو پوائنٹ کے آس پاس اور پچھلے اس میں بھی دیکھیں بات کرتے ہیں تو یہاں بھی پچھلے پانس دنوں میں جو ہے ایک گراؤڈ دیکھنے کو ملی تھی جیسے دیکھ پا رہا ہے یہاں پر اس طرح سے تو وہ دیکھیں سیم جو پیٹرن ہے جیسے نفٹی میں بنا ہوا ہے سیم پیٹرن یہاں پر بنا ہوا ہے لیکن دیکھیں یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہیں کب جب مارکٹ سدھرتی ہے مارکٹ کے لیے کوئی پوزیٹیو سنکیت آتا ہے لیکن ابھی دیکھیں کسی طرح کا کوئی سنکیت آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے اور نیز ڈیک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں نیز ڈیک میں بھی فرائیڈ کو ایک اچھا خاصا سپائک دیکھنے کو ملا تھا نیز ڈیک بھی قریبن قریبن ڈیڑھ دو پرسنٹ کے آس پاس تیز تھا اور نیز ڈیک میں بھی دیکھیں اگر پانس دن کا چارٹ نکالتے ہیں نیز ڈیک کا تو پانس دن میں دیکھیں کی لوس نہ اٹھے اور مطلب کہ دیکھیں مارکٹ میں آپ کو جو سٹریٹیجی بنانی ہے وہ یہ کہ دیکھیں جو آپ مال لیتے ہیں جو بھی آپ شیئر خریدتے ہیں دیکھیں کیونکہ دیکھیں مارکٹ کے اندر پیسہ بنانا بہت ہی ٹائٹ ہوتا ہے سب بھی لگتا ہے کہ ہاں ایک شیئر اوپر بھاگیا تو وہاں پیسہ بن جائے گا نہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے آپ کو مارکٹ میں بلکل کونسیس رہ کر ہی کام کرنا ہوتا ہے اور دیکھیں ایک اپنی سٹریٹیجی ہوتی ہے اپنے ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں کوئی بھی شیئر خریدنا ہے اور کہاں پہ بھیچنا ہے یہی چیزیں لے کر کہ اگر آپ مارکٹ کے اندر چلیں گے تو ہی آپ کا پیسہ بنے گا اور دیکھیں ہمیشہ ہمیشہ آپ کو ایک اچھے شیئر میں ہی دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھے شیئر کو کہاں پر انویسٹ کیا جائے اور دیکھیں اگر آپ لانگ ٹرم کا انویسٹمنٹ کا لے کر کے چلتے ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا سوچتے ہیں تو ہمیشہ پیسہ بننے کے جو چانسیز ہیں وہ رہتے ہیں لیکن اگر آپ شورٹ ٹرم میں سوچتے ہیں کہ اچھا خاصا ریٹن مل جائے تو دیکھیں وہاں پر جو پیسہ ہے وہ فریج ہو کے رہ جاتا ہے تو وہاں پر جو آپ کا پیسہ ہے وہ فریج ہو کے رہ جاتا ہے تو دیکھیں آپ کو مارکٹ کے اندر جو سٹریٹیجی بنانی ہے وہ اس طرح سے بنانی ہے کہ آپ کا پیسہ فسے نہیں باقی جو نفٹی کے اوپر کسی طرح کے کوئی لیولز آتے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے دیکھیں کل تو ٹریڈنگ جو ہے کل کا جو سیسن ہے وہ آف ہے اور ابھی دو دن ہے یعنی کہ دیکھیں آج بیٹھک میں کیا نکل کے آتا ہے اور پھر اس کے بعد کل یعنی کہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس دو دن ہے اب دو دن میں اگر مان کے چلو کوئی پوزیٹیو سنکیت آتا ہے تو دیکھیں مارکٹ 101% یہاں سے اوپر ہی جائے گا اور اگر مان کے چلو کسی طرح کی کوئی بیڈ نیوز آتی ہے تو مارکٹ کو دیکھیں نیچے آنے میں بھی ٹائم نہیں لگے گا تو دیکھیں جہاں پہ آپ کی کوئی بھی پوزیشنس ہیں تو دیکھیں بس یہ کی اپنا دو چار پرسنٹ یعنی کہ دیکھیں جو آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ دو سے چار پرسنٹ کے آس پاس کا ہونا چاہیے اور دو چار پرسنٹ دو سے چار پرسنٹ جو آپ کو ملا اور وہاں سے پھر آپ کو ایکزٹ کر دینا ہے مطلب کی چار پانچ پرسنٹ کا جو ریٹن ہے دیکھیں اس طرح کی جو مارکٹ ہے اس میں چار پانچ پرسنٹ کا اگر مان کا چلو ریٹن بھی مل جاتا ہے تو وہ کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں سوچ کر کے چلنا ہے اور بہتی کونسیس رہ کر مارکٹ کے اندر کام کرنا ہے باقی دیکھیں کسی طرح کا کوئی بھی اپ ڈیٹ آتا ہے تو وہ ہم ترنت چینل کے اوپر اپ ڈیٹ کریں گے تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا سکتے ہیں جس سے آپ کو آنے والی نوٹیفیکیشن کے بارے میں پتا لگتا رہے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیاواد